دوستو آخر بگ بوس نے ایک ساتھ پانچ کنٹیشن کو گھر سے باہر نکال ہی دیا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایلیمنیشن کو لے کر آج جو خبر ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ خبر بگ بوس کے گھر کی اب تک کی سب سے بڑی خبر میں سے ایک ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جس سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے اور اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ جب آپ سب کو یہ پتا چلے گا کہ آخر بگ بوس کے گھر سے اب کون سے پانچ کنٹیشن ایک ساتھ بار ہو چکے ہیں تو آپ سب اس نام کو سن کر حیران ہو جائیں گے وہ شاید آپ سب اس شو کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں گے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اسی سے جوڑی آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی لیٹس اپ ڈیٹ اور ایک ایسی بڑی خبر لے کر آگے ہیں جس سن کر آپ سب دنگ رہ جائیں گے رپورٹس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خبر بگ بوس 16 کی اب تک کی سب سے بڑی خبر میں سے ایک ہے کیا بگ بوس نے وہ ساتھ ساتھ بگ بوس کے میکرز نے ایلیمنیشن کو لے کر ایک ایسا فیصل لے لیا ہے ایک ایسا قدم اٹھا لیا ہے جو کی نہیں اٹھانا چاہیے تھا آخر کیا ہے پوری خبر آخر بگ بوس کے گھر سے اب ایسے کون سے پانچ کنٹیشن ایک ساتھ ایلیمنیٹ ہونے جا رہے ہیں آخر کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں اب نومینیشن کے پرقریہ جہاں ایک طرف شروع ہونے جاری ہیں تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ کس کنٹیشن نے کسے گھر سے باہر نکال دیا ہے اس کی بھی پوری پوری جانکاری اب سب کے سامنے آ چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں اب نومینیشن کے پرقریہ شروع ہو چکی ہے اور جیسے ہی بگ بوس کے گھر میں نومینیشن کے پرقریہ شروع ہوئی جیسے ہی بگ بوس نے گھر کے سبی سجدسیوں کو یہ کہا کہ نومینیشن ٹاسک کرنے کے لیے آپ سب ایکٹیویٹی ایریا میں آ جاؤ تو وہاں پر آپ کو بتا دیں کہ گھر کے سجدسے ایم سی سٹین نے نومینیشن کی پرقریہ میں جس کنٹیشن کا نام لیا اس کا نام سن کر آپ سب بھی دنگ رہ جائیں گے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایم سی سٹین نے پوری دنیا کے سامنے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے سامنے شالین کے سامنے اور بگ بوس کے سامنے کہا کہ بگ بوس میں ٹی انتہ کو گھر سے باہر نکانا جاتا ہوں اس لیے میں ٹی انتہ کو گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیشن کرتا ہوں اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ایم سی سٹین نے ٹی انتہ کو گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیشن کیا تو شالین MC 10 پر بہت گسہ ہوگے اور آپ کو بتہ دیں کہ شالین اور MC 10 کے بیٹ زوردسترڈائی بھی شروع ہوگی اسی بیچ آپ کو بت istediں کہ جب MC 10 بگ بوس اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ MC 10 بگ بوس سے کہتے ہیں کہ میں ٹین اتا کو گھر سے بے گرھ ہونے کے لئے نومینیٹ کرتا ہوں میں اسے نکالنا چاہتا ہوں گھر سے کیونکہ وہ ایک پلٹ آواز ہے وہ گھر میں ہمیشہ پلٹتی رہتی ہے دوستو آپ بالکل رہے رہے ہیں جہاں پہلا نام ٹینتہ کا گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوا ہے تو وہ ہی آپ کو بتا دیں کہ جو دوسرا نام گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوا ہے جو دوسرا کنٹیشن گھر سے بہت جائے سکتا ہے اس کا نام ہے پرنکا چوزری جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ وہ ہی بات کرے اب تیسرا نام کی تو آپ کو بتا دیں کہ تو تیسرا نام گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوا ہے وہ ہے شالین بنوت کا چوتھا جو نام ہے وہ ہے انکی شرما کا اچھیاں دوستو آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں اب بات کرتے ہیں پانچویں نام کی یعنی آخری نام کی جو کنٹیشنگ گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جو پانچویں کنٹیشنگ گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوا ہے وہ ہے ارچنا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بگ بوس کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلا جائے گا آپ مارے کمیٹ وارکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس نے جو ڈی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں